اس مووی کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ دنیا پہ ایک ایلین اٹیک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے کافی شہر پوری طرح سے برباد ہو چکے ہیں اور کافی لوگ بھی مارے جا چکے ہیں اس اٹیک کی وجہ سے سب لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر اس اٹیک کو جلدی روکا نہیں گیا تو ایلینز پوری دنیا کو ختم کر کے دنیا پہ قبضہ کر لیں گے اس ایلین اٹیک سے لڑنے کے لیے دنیا کے سارے بڑے ملک ایک ہو کر اس اٹیک کا مقابلہ کرتے ہیں اور یو ایس آرمی کی نئی ٹیکنالوجی سے سولجرز کے لیے ایک سپر سوٹ بناتے ہیں جس سوٹ کی پروپر ٹریننگ کے بعد فرانس کا ایک یونٹ فرانس میں ایلینز کو گھسنے سے روک دیتی ہے جس یونٹ کی لیڈر سارجنٹ ریٹا ویڈاسکی ہوتی ہے فرانس میں ایلینز کو روکنے کے بعد لوگوں کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے تو اس سپر سوٹ کی پوری آرمی کے ساتھ ایک میشن بناتے ہیں جس کا نام آپریشن ڈاؤن فال رکھتے ہیں اور اس آپریشن کے بعد ایلینز کو دنیا سے پوری طرح ہرا کر ختم کیا جا سکتا ہے پھر دوسرے سین میں دکھاتے ہیں کہ میجر ویلیم کیج لنڈن میں جنرل بریگم کے بلانے پہ اس سے ملنے جاتا ہے کیونکہ کیج آرمی میڈیا ریلیشن کا ایک میجر ہوتا ہے تو جنرل بریگم چاہتا ہے کہ میجر کیج لوگوں تک اس جنگ کو پہنچا ہے جس کے لیے اس کو فرانس میں ہونے والی کل کی جنگ میں کیمرہ کریو کے ساتھ میدان جنگ میں سب کچھ کور کرنے کا میشن دیتا ہے لیکن میجر کیج جو کہ کوئی سولجر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو ٹریننگ ملی ہوتی ہے نہ ہی کبھی جنگ پہ گیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس میشن سے انکار کر دیتا ہے اور اس میشن پہ نہ جانے کے لیے جنرل کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے جنرل اس کو گرفتار کروا کر جنگ پہ جانے والے بیس کیمپ پر بجوا دیتا ہے جہاں اس کی آنکھ کھلتی ہے وہاں اس کو ایک بھگوڑے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کا رینگ بھی میجر سے ختم ہو کر پرائیوٹ مطلب سپہائی کا ہو جاتا ہے جہاں پہ کیج وہاں کے سارجنٹ فیرل کو بولتا ہے کہ وہ گلتی سے وہاں آ گیا ہے اور کسی کو کال کرنے کا بولتا ہے لیکن سارجنٹ کو جنرل کی طرف سے پہلے ہی انسٹرکشن آ گئے تھے کہ کیج جنگ سے بھاگنے کے لیے یہ سب کچھ بولے گا لیکن اس کی کوئی بات نہ سوڑی جائے تو سارجنٹ بھی کیج کی کوئی بات نہیں مانتا اور کیج کو بولتا ہے کہ کل ہم لوگ جنگ پہ جانے والے ہیں اور کیج کو زبردستی اس کے یونٹ جے سکوارڈ کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں اس یونٹ کو بتاتا ہے کہ کیج ایک بھگوڑا ہے اور اگر وہ یہاں سے بھاگنے کی کرتا ہے تو جو چاہے وہ سلوک کر سکتے ہیں پھر اگلے دن سب جنگ پہ جانے کے لیے ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں اور سارے سولجرز اپنے اپنے سپر سوٹس پہنتے ہیں دوسری طرف سارجنٹ ریٹا بھی اپنے یونٹ کے ساتھ اسی جنگ پہ جانے کیلئے نکلتی ہے اور پھر جے سکوارڈ اپنی یونٹ کے ساتھ اپنے ائر شپ سے میدانے جنگ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں اور جہاز سے اترتے وقت ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور سب لوگ جہاز سے کودنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور سارے سپاہی وہاں بیچ پہ ہو رہی جنگ میں آگے بڑھتے ہیں جہاں پہ ایلینز کا حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ سارے سپاہی مرنے لگ جاتا ہیں کیج وہاں ریٹا کو بھی لڑتے دیکھتا ہے لیکن ریٹا بھی ایلین کے حملے سے ماری جاتی ہے اور کیج بھی خود کی جان بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کسی طرح ایک ایلین کو بھی مار گراتا ہے لیکن پھر کیج کے سامنے ایک اور ایلین آ جاتا ہے جو باقی ایلینز سے تھوڑا بڑا اور نیلے رنگ کا ہوتا ہے اس ایلین کو مووی میں الفا بولا گیا ہے کیج اس ایلین کے حملہ کرتے ہی پاس میں پڑے بوم سے دونوں کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور اس ایلین کا سارا خون کیج کی بلاسٹ ہوئی باڈی میں چلا جاتا ہے پھر اچانک کیج گھبراتا ہوا اس ہی بیس کیمپ پہ سوتے سے اکتا ہے جہاں وہ جنگ پہ جانے سے پہلے سو کر اٹھا تھا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خواب ہے لیکن پھر وہ وہی سب کچھ دیکھتا ہے جو ایک دن پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا کہ کس طرح سارجنٹ فیرل اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور ان کی اپس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوتی ہیں اور کس طرح اس کو جے سکوٹ کے ساتھ کل جنگ پہ جانے کا بتاتا ہے وہ یہ سب دوبارہ جی رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو یہ سب سمجھا سکتا تھا وہ پھر سے اگلے دن جنگ پہ جانے سے پہلے ریڈی ہوتا ہے اور پھر اسی پلین میں جنگ کی طرف نکلتے ہیں اور وہی اترتے وقت ان پہ حملہ ہو جاتا ہے اور سارے سولجرز پلین سے کوچ جاتے ہیں اور اس جنگ پہ بھی وہی سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سارے سولجرز مارے جا رہے ہیں اور اسی جنگ پہ وہ ریٹا کو لڑتا ہوا بھی دیکھتا ہے اور اس کو بچانے کے چکر میں خود مارا جاتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ وہ اسی بیس کیمپ میں سوتے سوٹتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو دوبارہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا اور اس بار وہ سارجنٹ فیرل کے پاس آتا ہے اور اس کو یہ سب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو وہ سب بتاتا ہے کہ وہ آگے کیا کیا بولنے اور کرنے والا ہے پھر وہ سارجنٹ کو بتاتا ہے کہ کل اس جنگ میں ایلینز کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم وہاں آنے والے ہیں اور سارے سپاہی مارے جائیں گے لیکن پھر بھی سارجنٹ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس کا مو بند کر کے اس کو دوبارہ جنگ پہ بھیج دیتے ہیں اور جنگ میں کیج دوبارہ مارا جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اسی بیس کیمپ پہ ہوتا ہے پھر وہ ہی سب دیکھتا ہے اور پھر اس کو جنگ پہ بھیج دیا جاتا ہے اس بار وہ جنگ میں ریٹا کو مرنے سے بچاتا ہے اور ریٹا کو بچاتے ہوئے ریٹا اس کو دیکھتی ہے کہ کیج کو پہلے سے ہونے والی ساری چیزوں کا پتہ ہے اور وہاں کیج ریٹا کو بولتا ہے کہ یہ پلین پھٹنے والا ہے ہم دونوں کو یہاں سے بھاگنا ہوگا تب ریٹا وہیں رک جاتی ہے اور کیج کو بولتی ہے کہ جب اٹھو تو مجھ سے آ کر ملنا اور تب ہی وہ پلین پھٹ جاتا ہے اور دونوں مر جاتا ہے اور پھر دوبارہ کیج اس ہی بیس کیمپ پہ اٹھتا ہے اور وہ ہی سب دیکھتا ہے لیکن اس بار وہ جنگ سے پہلے ریٹا سے ملنے بھاگ جاتا ہے جیسا ریٹا نے اس کو کرنے کا بولا تھا کیج ریٹا سے مل کر اس کو بتاتا ہے کہ کل جنگ میں مرنے سے پہلے تم نے مجھے بولا تھا کہ اٹھتے ہی تم سے آ کر ملوں تو ریٹا اس کو اپنے ایک دوست ڈاکٹر کاٹر کے پاس لے جاتی ہے جو ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے اور ان ایلینز میمک بائیلوجی پر ریسرچ کر چکا ہوتا ہے لیکن ایلینز کا دن دوبارہ سے شروع کرنے والی تھیوری کی وجہ سے اس کو باغل ڈاکٹر قرار دے دیا گیا تھا لیکن ڈاکٹر کو اصل حقیقت پتا ہوتی ہے اور وہ کیج کو بتاتا ہے کہ ایلفہ اور میمک کو کنٹرول کرنے والا ایلین دماغ جس کا نام اومیگا ہے اسی کے پاس وہ شکتی ہے جس سے وقت کو کابو کیا جا سکتا ہے اور دن کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے جب کوئی ایلفہ مرتا ہے تو اومیگا کے پاس ایک سگنل جاتا ہے اور اومیگا دن کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے اور پھر ایلینز کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے اور کیج کے پاس بھی ایلفہ کے خون سے دن کو دوبارہ شروع کرنے کی پاور ہوتی ہے اور یہی پاور پہلے ریٹا کے پاس بھی تھی اور اومیگا جو دنیا میں کہیں چھپا ہوا ہے ریٹا کو خواب میں وہ جگہ اور اومیگا نظر آتا ہے لیکن پھر ریٹا کی شکتی چلی جاتی ہے پھر وہ دونوں کیج کو بولتے ہیں کہ دنیا کو ان میمک سے بچانے کے لیے تمہیں بار بار ملنا ہوگا تاکہ تمہیں بھی اومیگا کی لوکیشن خواب میں دیکھ سکے اور ہم مل کر اومیگا کو مار کر ایلینز کو دنیا پہ قبضہ کرنے سے پہلے ہارا سکتے ہیں پھر ریٹا کیج کو جنگ کے لیے ٹرین کرتی ہے اور اس ٹریننگ میں کیج بہت دفعہ مارا جاتا ہے ریٹا اس کی ٹریننگ کے دوران اس کو بتاتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تم جنگ میں یا تو زندہ رہو یا تو مر جاؤ لیکن غائل نہیں ہونا کیونکہ زیادہ خون بھیجانے اور دوسرا خون باڈی میں چڑھانے کی وجہ سے ریٹا کی شکتی بھی چلی گئی تھی پھر اس کی ٹریننگ چلتی رہتی ہے اور بار بار ٹریننگ کرتے رہنے اور مر کر دن دوبارہ شروع کرتے رہنے کے بعد اس کو اومیگا کی لوکیشن کیا سپنا آ جاتا ہے اور پھر وہ اٹھتے ہی دوبارہ ریٹا کے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی لوکیشن ڈھوننے کا بولتا ہے اور کل کی جنگ میں ریٹا کے ساتھ اس بیچ سے بھاگنے کا راستہ ڈھوننے کے چکر میں کافی بار کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار ریٹا اس بیچ پہ ماری جاتی ہے اور کیج مر کر دن دوبارہ شروع کر دیتا ہے اور اتنے میں ڈاکٹر کو اومیگا کی لوکیشن مل جاتی ہے جو جرمنی میں ہے پھر بہت زیادہ اور بہت بار کوشش کرتے رہنے کے بعد وہ لوگ اس بیچ سے زندہ نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جرمنی میں اومیگا تک پہنچنے کے لیے نکلتے ہیں وہاں راستے میں میمک ان پہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور وہ میمک کو مار دیتے ہیں پھر گاڑی کا فیول ختم ہونے کی وجہ سے جہاں پہ ریٹا ایک پرانے ہیلکاپٹر سے آگے بڑھنے کا بولتی ہے کیج اس کو بولتا ہے کہ ہیلکاپٹر سٹارٹ کرتے ہی میمک حملہ کر دیں گے اور تم ماری جاؤ گی لیکن پھر بھی ریٹا آگے بڑھنے کے لیے ہیلکاپٹر سٹارٹ کرتی ہے اور میمک کے حملے سے ریٹا ماری جاتی ہے اس کے بعد کیج بھی مارا جاتا ہے اور پھر کیج دوبارہ اسی بیس کیمپ پہ اٹھتا ہے تو اس بار وہ ریٹا سے ملنے نہیں جاتا اور اکیلے اسی جنگ سے ہوتا ہوا اومیگا کو ختم کرنے جرمنی کے اس ڈیم پہ پہنچ جاتا ہے جس کا اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس ڈیم پہنچنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اومیگا وہاں نہیں ہے بلکہ اومیگا نے کیج کو دھوکے سے وہاں بلایا ہوتا ہے تاکہ کیج کے پاس جو الفا کے دن شروع کرنے والی شکتی ہے اس کو واپس لے سکے اور الفا کیج کو صرف زخمی کر کے چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کا سارا خون پہ جائے لیکن کیج کسی طرح بھاگ کر پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے پھر دوبارہ اٹھ کر وہ ریٹا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے اور ان دونوں کو سب بتاتا ہے کہ اومیگا کو پتا ہے کہ کیج کے پاس وہ شکتی ہے اور کیج کو جھوٹے سپنے دکھا کر دھوکے سے وہاں بلایا گیا تھا تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ اومیگا کی صحیح لوکیشن پتا لگانے کیلئے ٹرانسپونڈر کا یوز کرنا پڑے گا جو جنرل بریگم کے آفیس میں رکھا ہوا ہے تو وہ دونوں جنرل بریگم کے آفیس پہنچتے ہیں اور ساری حقیقت جنرل کو بتاتے ہیں اور اس سے وہ ٹرانسپونڈر لے کر نکلتے ہیں راستے میں ریٹا وہ ٹرانسپونڈر کیج پہ لگا دیتی ہے جس کے بعد کیج کو اومیگا کی اصل لوکیشن نظر آ جاتی ہے جو پیریس میں ہوتی ہے تو جنرل کے سپاہی ان دونوں کو بھاگنے سے روک دیتے ہیں جس میں کیج زکمی ہو جاتا ہے اور دونوں بھیوش ہو جاتے ہیں اور پھر جب کیج کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک ہسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کو کسی اور کا خون چڑھایا جا چکا تھا جس کی وجہ سے کیج کی شکتی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور پھر جب ریٹا کیج کو مار کر دن دوبارہ شروع کرنے آتی ہے تو کیج اس کو بتاتا ہے کہ اس کی پاورز ختم ہو چکی ہیں اور وہ دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں دونوں اومیگا کو مارنے کا پلان کرتے ہیں تو وہ بھاگ کر جے سکوارٹ کے پاس پہنچتے ہیں اور اومیگا کو مارنے جانے کے لیے مدد کا بولتے ہیں اور کیج وہاں ان کو پوری کہانی بتاتا ہے کہ کل جنگ پہ سب مرنے والے ہیں کیونکہ دشمن کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم لوگ وہاں آنے والے ہیں اور اس سب کو روکنے کے لیے ابھی سب کو کیج اور ریٹا کے ساتھ پیریس جا کر اومیگا کو ختم کرنا ہوگا پھر جے سکوارٹ کے ساتھ وہ لوگ پلین لے کر پیریس کے لیے نکل جاتے ہیں اور پیریس کی اس لوکیشن پہ پہنچتے ہی ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور اس اٹیک سے بچتے ہوئے جے سکوارٹ کے کافی سولجرز مارے جاتے ہیں لیکن بہت مشکل سے کیج اور ریٹا اس لوکیشن کے اندر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ کافی ممک اور ایلفا بھی ہوتے ہیں جو ان کو مارنے کے لیے ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہاں ریٹا ایلفا کا دھیان بھٹکانے بھاگتی ہے اور کیج گرنیڈز لے کر اومیگا کی طرف اس کو تباہ کرنے بھاگتا ہے جہاں ایلفا ریٹا کو فوراں ہی مار دیتا ہے اور پھر کیج کے پیچھے بھاگتا ہے کیج جو اومیگا کے قریب پہنچنے کے لیے پانی میں کوچ چکا تھا اور جیسے ہی کیج اومیگا کے قریب پہنچتا ہے تو ایلفا کیج پہ وار کر دیتا ہے لیکن کیج گرنیڈز کی پن نکال کر اس کو اومیگا کے اوپر پھیک چکا تھا اور اسی پانی میں اومیگا پھٹ جاتا ہے جس کے ساتھ کیج ایلفا اور باقی کے سارے ممک بھی مارے جاتا ہیں لیکن پانی میں اومیگا کا سارا خون کیج کی باڈی میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ وہ دن شروع ہو جاتا ہے جب کیج اٹھتا ہے تو وہ لنڈن میں یا ہیلیکوپٹر میں ہوتا ہے جہاں وہ شروع میں جنرل برگم سے ملنے آیا تھا لیکن اس بار اٹھنے کے بعد دیکھتا ہے تو نیوز میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایلینز کو ہرائے جا چکا ہے اور سارے ایلینز اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اور پھر یہاں اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے